بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی یہ ویڈیو رزق کی تنگی کی سب سے بڑی وجہ کے بارے میں ناظرین آئے جانتے ہیں کہ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے انسان کا رزق کیوں کم کر دیا جاتا ہے یا رزق بند کیوں کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج کی یہ ویڈیو ہے ذرا دھیان سے اور پوری ویڈیو سمات کریں کہ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے اور انسان کا رزق کیوں بند کر دیا جاتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں گناہوں کی تین تاثیر پکی ہوتی ہیں اللہ پاک رزق کو تنگ کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لائن میں لگ جائیں اگر اللہ کو نراز کرنے میں لگ جائیں ان پر بھی اللہ پاک رزق کی تنگی کر دیتا ہے اللہ پاک بندے کو مال دے کر بھی عزماتا ہے تو ناظرین اور کبھی کبھی رزق کے حصول میں اللہ پاک مشکل پیدا کر دیتا ہے ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے حضرت علی المرتضی میں بہت مالدار تھا پھر اچانک پیسہ گھر سے جانے لگا میرا کربار بند ہونے کے قریب آ گیا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں اب جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا اے شخص تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو تم گناہوں کو چھوڑ دو تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا تیرے رکے ہوئے کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے اشارہ تو دیں میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ تُو اپنی زندگی میں جو گناہ روزانہ کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے نماز نہیں پڑتا اور جب ازان ہوتی ہے تو تُو مسجد کی جانب نہیں جاتا نماز پڑھنا شروع کر دے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اگر شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کو ترک کر دے اگر جان بوجھ کر برائی کرتا ہے تو برائی کو چھوڑ دے تو وہ گناہ چھوڑ دے اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کہ اے میرے مالک تُو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے یا اللہ میرے وہ گناہ معافرما تو انشاءاللہ یہ سب کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے مگر جب عاملین کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اللہ پاک ان سے بچائے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے کسی نے کاروبار بند کر دیا ہے کیوں کسی کو جھوٹا خدا مانتے ہیں کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور اللہ نے ہی روکنا ہے اللہ پاک دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو نہیں روک سکتی اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کچھ نہیں دے سکتی ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں راستے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے جھوٹے عاملین کی یہ نشانی ہے یہ بتا تو دیتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے لیکن حل نہیں کر سکتے لیکن اس کا حل ایک ہی ہے حل یہ ہے کہ تنہائی میں وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑے اپنے اللہ سے صلح کر لیں کہ میرے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے سب سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا آپ اللہ سے صلح کر لیں تو اللہ آپ کے بند روازے کھول دے گا تو دوستو اچھی بات کو شیر کرنا صدقہ جاریہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیر کریں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین تھینکس فار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ